موسیقی 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 اور در در پہ جا کے ڈھونڈتے رہے اپنے کریم رب کے راستے کو لیکن وہ دیکھیں نا کہ کہا جاتا ہے کہ عشق کی ایک جست نے تیہ کر دیا قصہ تمام اس زمینوں آسمان کو بے کران سمجھا تھا میں تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی سفر جو ہے وہ سالوں میں تیہ نہیں ہوتا اور پھر جب کرم ہونے لگتا ہے تو ایک دن میں تیہ ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا اقبال نے کہا تھا کہ می شود پردہ چشمم پرے کاہے گاہے دیدہ ام ہر دو جہاں رابہ نگاہے گاہے کہ وادی عشق بسا دور دراز استو ولے تیہ شود جادہ سد سالہ بآہے گاہے کہ وادی عشق ویسے تو بڑی دور دراز ہے لیکن کبھی عاشق کی ایک آس فاصلہ سمٹ جاتا ہے اور رسائی نصیب ہو جاتی تو یہی چیز ہمیں حضرت خاجہ امین الدین ابو حبیرہ البسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صیرت میں ملتی کہ تیس سال تک ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے لیکن رسائی نہ ہوئی اور پھر کسی نے بتایا کہ آپ حضرت صدید الدین ابو حضرت عزیفہ مرشی کے پاس آزر ہو جائیں کہ وہاں پہنچے ایک ہفتہ اپنے شیخ کے پاس گزارہ بیعت ہوئے ایک ہی ہفتے میں ممارفت بھی نصیب ہوئی رسائی بھی نصیب ہوئی خلافت کا خرقہ بھی نصیب ہوا اور ان کی بارگاہ سے یوں فیضیاب ہوئے کہ آج تک ان کا نام روشن ہے زندہ ہے جعوید ہے اور باقی ہے شاہ صاحب آپ کو ایک ہی دن میں انہوں نے مرید بھی کیا اور شام تک خرقہ بھی عطا فرما دیا پہلے ایک ہفتہ پاس رکھا اور ایک ہی دن میں ساری شانیں عطا فرمائیں اور پھر انہوں نے بھی اپنے شیخ سے جو سبق سیکھا ساری زندگی اسے یاد رکھا ان کے شیخ ایک دن میں دو قرآن ختم کرتے ایک قرآن دن کو اور ایک رات کو یہ ان کو تیہ لسانی نصیب ہوئی تھی تو حضرت خاجہ امین الدین جن کا لقب ہے اور امین الدین اب جو ابو حبیرہ ہیں ان کو بھی یہ شان نصیب ہوئی کہ قرآن کی بہت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے اور پھر شاہ صاحب انہوں نے طویل عمر بھی پائی ہے ان کی ایک سو تیس سال عمر ہوئی اور اس ایک سو تیس سال کی عمر میں یہ آخر تک لوگوں کی رانمائی کا فریضہ سارا انجام دیتے رہے ماشاءاللہ باردن ڈاک صاحب آپ نے بڑی خوبصورت ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے ہمیں آگاہ فرمایا اور ہمارے ناظرین کو بھی تو حضرت والا ان کو امین الدین کیوں کہا جاتا ہے یہ شاہ صاحب یہ بڑا اچھا سوال ہے یہ سارے جتنے بزرگ ہیں سب کے کچھ خاص القاب مشہور ہو جاتے ہیں تو ان کو امین الدین کے لقب سے اسی لیے یاد کیا گیا کہ جو روحانیت کی فیضان کی اور دین کی امانتیں ان کو اپنے وزرگوں سے ملی تھی انہوں نے اس امانت کو خوب نبایا اور اس امانت کا حق ادا کیا اور پھر اپنے شیخ کریم سیئن کو امین الدین کا لقب ملا اور پھر اسی نام سے وہ مشہور ہوئے اور آج بھی شجرہ چشتیہ میں ان کا نام روشن ہے یہ بھی ایک ان کا خاصہ تھا کہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور قلت کلام جو بات صوفیہ کے آتے ہوتی ہے کہ زیادہ گفتگو نہ کرنا یہ بھی شرف تھا ان کا کہ یہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے صرف ضرورت کی بات کرتے تھے اور بہت زیادہ عبادت و زہد اور اللہ کے ذکر میں مشہور رہتے ذکر و فکر ان کا خاصہ تھا اور صاحبِ کرامت بزرگ تھے اکثر ان کی کرامات کا ظہور ہوتا غیر مسلم بھی آکے ان کے پاس سے جو ہے وہ اقتصابِ فیض کیا کرتے تھے اور یہ بھی بہت زیادہ گریہ ان کی ذات پہ تھا رونا خشیتِ الہی اپنے انجام کی فکر میں کہ وہی ان کے شیخ والا طریقہ جیسے ان کے بزرگ اور پیر جو ہیں وہ رویا کرتے تھے پھر ان کو بشارت نصیب ہوئی تو یہ بھی اسی طرح گریہ و زاری کے اندر مبتلا رہتے اور اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے اور ایک عظیم ارجمند مقام ان کو حاصل تھا اور پھر حضرتِ ابو حبیرہ بسری نے سات شوال دو سو اٹھتر ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا اور اس وقت آپ کی عمر ایک سو تیس سال تھی اور آپ کو وہیں بسرہ کے اندر جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا اور آج بھی آپ کا مقام وہاں پہ مرجع خاص و عام ہے اللہ تعالی حضرت امین الدین ابو حبیرہ البسری کے درجات بلند فرمائے ابو حبیرہ کیونکہ ان کا اپنا نام تھا تو ان کی جو ایک تربیت کا انداز تھا اس تربیت کے انداز کی وجہ سے جو ان کے مریدین تھے انہیں حبیریان کہا جاتا تھا یعنی جیس طرح چشتی یا قادری کہا جاتا ہے تو اس طرح ان کے مریدین کو حبیریان کہتے ہیں ان کے شیخ سے نسبت کی وجہ سے ایک پورا طبقہ وجود میں آیا اور پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حضرت ابو حبیرہ کے مریدین ہیں تو اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیضان کو جاری و ساری رکھے ماشاءاللہ راکس صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ان کی دعلمات کے حوالے سے فرمائی تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ آپ سے مناقات ہوگی اللہ کررہم میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ